حضرت عبراہیم علیہ السلام اس کو کوئی سامان بھیجا بوریاں بھیجیں فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھاردے بوریاں میمان بڑے آگئے ہیں روٹی کھلاری ہیں لوگوں کو حضرت عبراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کے طرف بھیجیں کہ گندم کی بھاردو میمان زیادہ آگئے ہیں تو یہاں تو کہتا ہے اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے بوریاں لے کے تو اس نے کہا جی گلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہے اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں اب جانے والے خدام کو بھی پتا تھا جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانکاؤں کے آستانوں کے مدارس کے مراکس کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں ان کو پتا تھا کہ اب میمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں درجنوں سینکڑوں تو سب کو پتا ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے تو دل کمزور پاڑ جائیں گے انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں رشتے میں نہ کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پر دیکھنے والے پریشان نہ ہوں ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے گلہ نہیں ملا وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بند برس کر لیں اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی حضرت مفتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھیں بوریاں تو تبھی کتے لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کہا تھا ہشاش بھشاش ہو گئیں بچے بوڑے بیمار سب ہی کے دل تسلی میں آگئے کہ آج کھانا ملے گا بوریاں کونے میں رکھ دیں حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا اب جنابِ حاجرہ حضرتِ سارا اٹھیں ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر اور واللہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا اللہ ہے سب سے بہتر رزق دینے والا وہ کھولا ان کو بہترین گندم نکلی انہوں نے فوراً کنیزیں جیتے ہیں ان کو بلایا گندم پیس لی گئی اسی وقت کھانا پکنے لگا حضرت ابراہیم تشریف لائے کھانا چل رہا ہے لوگ لنگر کھا رہے ہیں اب وہ خدام بھی پریشان دے کہ بھئی ہم تو لائے تھے رہے یہ گندم کیسے آگئی حضرت سارہ اور جنابِ حاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جنابِ حاجرہ نے جنابِ سارہ نے حضرت ابراہیم کے سامنے کہا کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا مصری یار نے کیا بات ہے خوشبو بھی عالی ہے پکانے میں بھی اچھی ہے دو لکمے روٹی کے چکے ہیں ذائقہ بھی کمال ہے یہ جو آپ کا مصری یار ہے حضرت ابراہیم کہنے لگے چھپ کر جا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ وہ جس نے کہا ہے نا اسلام نے ابراہیم کو گہرہ دوست بنا لیا ہے یہ اس نے بھیجی ہیں اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں مگائی اسی کی مخلوق کے لیے مگائی ہے تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہیں عرشی یار نے اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی